سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مل سکے سب سے پہلے مشہور پاپ سنگر جین ملک پچھلے کچھ سالوں سے کافی چرچہ میں بنے ہوئے ہیں اپنے گائیکی سے دنیا کو دیوانہ بنانے والے جین ملک سب سے زیادہ سرخیوں میں تب آئے جب انہوں نے ون ڈائریکشن بینڈ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا بینڈ کو چھوڑنے کی وجہ سے پچھلے کئی سالوں تک وہ سرخیوں میں بنے رہے پھر ان کا نام تب اور زیادہ میڈیا میں اچھلا جب ان کے اور گیگی ہیڈٹ کے بریک اپ کی خبریں سامنے آئی لیکن آپ کو بتا دے چلے گی اب دونوں کے بیچ سب کچھ صحیح ہے اور دونوں ایک ساتھ ہیں اب ایک بار پھر جین ملک کافی چرچہ میں ہیں اس بار سرخیوں کی وجہ چوکانے والا ہے دراصل جین ملک کو ہم لوگ ایکس فیکٹر سے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مسلم ہیں لیکن یہ سب پہلے کی باتیں ہیں اب ان کی زندگی کافی بدل گئی ہے انہوں نے ایک انگلیش ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ اب مسلم نہیں ہے انہوں نے اپنے انٹرویو میں اپنے دھرم پر کھلاسہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اس بات میں وشواس نہیں کرتا کہ آپ کو مسلم بنے رہنے کے لیے مانس بھی کھانا ہے اور دن میں کسی کی عبادت بھی کرنی ہے مجھے نہیں لگتا کہ دن میں پانچ بار کسی کی عبادت کرنا ضروری ہے وہ بھی کسی اور بھاسا میں میں اب اسلام دھر میں وشواس نہیں کرتا میں بس اتنا سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ کے لیے سب ٹھیک ہی ہوگا اپنے اس کھلاسے کے بعد جین ملک کئیوں کے نشانے پر آئے تو کئیوں نے انہیں ان کے فیصلے پر بدھائی بھی دی آپ کو بتاتے چلیں کہ جین ملک کا پورا نام جین جواد ملک ہے اور ان کا جنم انگلینڈ کے بریٹ فورڈ میں بارہ جنوری انیس سو ترانوے کو ہوا ہے ان کے کیریئر کی شروعات دو ہزار دس کے ایکس فیکٹر سے ہوئی ہے